تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن این کینیدا این اراؤونڈ دہ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایت تیگ ٹی وی کنیڈین صوبے کی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو اب اسپتال کے منتظمین اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں سے کافی انپوٹ موصول ہو گیا ہے تاہم تقریباً دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہو سکا ہے گلاسکو میں سی او پی 26 کے نام سے جانی جانے والی اقفام متحدہ کی آب و ہوا کانفرنس کے بارے میں میزبان برطانیہ کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کو سنتی سطح سے ایک اشاریہ پانچ ڈگری سیمٹی گریڈ تک رکھنے کا آخری حقیقت پسندانہ موقع ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ بیس ہزار تین سو پشپن تک جا پہنچی علاقتیں انتیس ہزار چھکپن ہو گئیں ہیلووین کے موقع پر امریکہ میں فارنگ سے بارہ افراد حلاق باون زخمی امریکی حکام کے مطابق ملک میں کورونا وارث کی لہر کے دوران فارنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ محکمہ خارجہ نہ صرف پچھلے دو برسوں میں امریکہ تالبان مہائدے کے بعد کی ایک اقدمات بلکہ دو دہائی کی جنگ کے دوران کے اقدمات کا بھی جائزہ لے رہا ہے کیونکہ ہمیں ان کے تجربات سے سیکھنا ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چوبیس کروڑ چورانسی لاکھ آٹھ ہزار تین سو اکیاون ہو گئے جبکہ اس موزی وارث سمواد پچاس لاکھ اکتیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئیں جبکہ بارس کروڑ پچاس لاکھ چیتر ہزار سات سو ستر کرونا مریض سے اتیاق ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیر ڈک فارڈ نے پندرہ اکتوبر کو درجنوں اسٹیک ہولڈر سے رابطہ کیا تاکہ اس خیال پر ان کی رائے حاصل کی جا سکے کہ صحت کی شعبے کے لیے ویکسین کا مینڈیٹ متعارف کرایا جائے یا نہیں اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جا سکے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین صوبے کی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو اب اسپتال کے منتظمین اور صحت کی دیکھ بھال پراہم کرنے والوں سے کافی انپوٹ موصول ہو گیا ہے تاہم تقریباً دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس معاملے کا کوئی حل نہ ہو سکا کرسٹین ایلٹ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب بریڈش کولمبیا میں حکام نے خبردار کیا کہ بعض سرجریوں اور علاج کو اس صوبے میں انویکسینیٹڈ کارکنوں کو منگل سے شروع ہونے والی بلا معافضہ چھٹیاں دینے کی وجہ سے تاخیر یا منصوب کرنا پڑ سکتا ہے آنٹیریو نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ طویل مدتی نگہ داشت کے گھروں میں تمام کارکنان طلبہ اور رضاکاروں کو پندرہ نومبر تک مکمل طور پر ویکسین کرانا ضروری ہے لیکن اس نے ابھی تک آنٹیریو اسپتال اسوسییشن اور آنٹیریو سائنس ایڈوائزری ٹیبل سمیت متعدد ماہرین کے مطالبوں کے باوجود سہت کی دیکھ بھال کرنے والے دیگر کارکنوں کو ویکسین کے منڈیٹ میں توصیح دینے سے انکار کر دیا ہے کینیڈا نے محولیاتی آلودگی کے خلاف اپنے عظم کا آدھا کیا ہے کینیڈا ان سو سے زائد ممالک میں شامل ہے جنہوں نے آنے والی دہائی میں جنگلات کی کٹائی ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ماہرین کا کہنا ہے کہ وعدہ موسمیاتی تبدیلیوں کو محدود کرنے کے لیے اہم ہوگا لیکن اس سے پہلے بھی یہ وعدہ کیا جا چکا ہے اور توڑا جا چکا ہے تقریباً 130 عالمی رہنما گلاسگو میں سی او پی 26 کے نام سے جانے جانے والی اقوام متحدہ کی آب و ہوا کانفرنس میں موجود ہیں جس کے بارے میں میزبان برطانیہ کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کو سنتی سطح سے 1.5 دگری سینٹی گریٹ تک رکھنے کا آخری حقیقت پسندانہ موقع ہے یہ مقصد دنیا نے چھ سال قبل پیرس میں تیہ کیا تھا برطانیہ نے اس عظم کو اس ماہ اسکارٹش شہر گلاسگو میں ہونے والی سی او پی 26 کے نام سے جانی جانے والی اقوام متحدہ کی آب و ہوا کانفرنس کی پہلی بڑی کامیابی قرار دیا لیکن مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس کے مکمل اثرات کو سمجھنے کے لیے تفصیلات دیکھنے کی ضرورت ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں بڑھتی ہوئی گرمی سیارے کی زیادہ تر برب پگھا دے گی عالمی سطح سمندر میں اضافہ کرے گی اور شدید موسم کے امکانات اور شدت میں بہت اضافہ کرے گی برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ اسے 2030 تک جنگلات کی کٹائی کو روپنے اور الٹنے کے لیے دنیا کے 85 فیصد سے زائد جنگلات کی نمائندگی کرنے والے رہنماؤں کی جانب سے وعدے موصول ہوئے ہیں ان میں برازیل، چین، کولمبیا، کانگو، انڈونیشیا، روس اور امریکہ سمیت بڑے پیمانے پر جنگلات والے متعدد ممالک شامن ہیں اس منصوبے کے لیے سرکاری اور نیجی فنڈز میں 19 ارب امریکی ڈالر سے زائد کا وعدہ کیا گیا ہے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,708 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے بھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد 17,20,355 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 29,056 ہو گئیں ملک بھر میں 16,67,44 سے زائد مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,708 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,881 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد 4,26,947 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,502 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,24,514 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,119 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,6,690 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,186 ہے ہیلوین تہوار کے موقع پر گزشتہ ہفتے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں فائرنگ کے مختلف واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ہیلوین تہوار کے موقع پر گزشتہ ہفتے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں فائرنگ کے مختلف واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہو گئے زیادہ تر واقعات گھروں میں یا ان جگہوں پر پیش آئے جہاں ہیلوین پارٹی کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد چمہ تھی امریکی حکام کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی لہر کے داران پائرنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے روان سال ابھی تک پائرنگ کے نتیجے میں 599 افراد حالہ ہوئے ہیں جبکہ گزشتہ سال 611 اور 2019 میں 417 افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سابق افغان صدر اچھر افغانی سے آخری بار بار 14 اگس کی رات کو ہوئی تھی اور اس روز بھی انہوں نے آخری سانس تک لڑنے کا عہد کیا تھا لیکن تالبان کے کابل آتے ہی وہ چھکے سے فرار ہو گئے تھے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ ہمیں 20 سالہ افغان جنگ اور فوجی انخلہ سے بہت کچھ سیکھنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر تالبان کے کابل میں داخل ہونے سے ایک رات قبل تک سابق افغان صدر اشرف غانی سے رابطے میں تھے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ 14 اگس کی رات بھی اشرف غانی کو ٹیلی فونک گفتگو میں انتقال اقتدار پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ تالبان کے ساتھ تمام قومیتوں پر مشتمل حکومت کی راہ موجود ہے لیکن انہوں نے کہا کہ تالبان کے ساتھ آخری سانس تک لڑیں گے وزیر خارجہ انتھانی بلنکن کے بقول اگلے ہی صبح جیسے ہی تالبان کابل میں داخل ہوئے اشرف غانی کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اہل خانہ سمیت فرار ہو گئے اور دو روز تک اپنی جائے پنہ تک نہیں بتائی تھی محکمہ خارجہ نہ صرف پشلے دو برسوں میں امریکہ تالبان محایدے کے بعد کیے گئے اقدامات بلکہ دو دہائی کی جنگ کے دوران کے اقدامات کا بھی جائزہ لے رہا ہے کیونکہ ہمیں ان تجربات سے سیکھنا ہے امریکی وزیر خارجہ نے صدر جو بائیڈن کے فوجی انخلہ کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے طویل جنگ کا خاتمہ ایک اور امریکی نسل کو اغوانستان میں لڑنے اور مرنے سے بچوانا تھا اور ایک دن سب ہمارے اس فیصلے کی تعریف کریں گے کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ ارسٹھ ہزار آٹھ سو سنتالیس افراد موت کی موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس کروڑ چوراسی لاکھ آٹھ ہزار تین سو اکیاون تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امباد پچاس لاکھ اکتیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئی جبکہ بائیس کروڑ چھالیس لاکھ چھتر ہزار سات سو ستر کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ ارسٹھ ہزار آٹھ سو سنتالیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچوئی تعداد چار کروڑ انتر لاکھ ننہ میں ہزار سات سو اکتر ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ انسٹھ ہزار دو سو تین ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ تینٹالیس لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چالیس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات اکتر ہزار باون تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز اسی لاکھ اکانوے ہزار چار سو باسٹھ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار چھ سو سولہ ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز انسٹھ لاکھ چھبالیس ہزار پانس سو ننانوے ہو گئے سعودی عرب اسی پیریس میں پچپنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات اٹھ ہزار سات سو اٹھانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو گیارہ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ